اوکسیڈیشن ریاکشن آف الکینز تو الکینز اب تین قسم کے اوکسیڈیشن ریاکشن کرتے ہیں جس میں اوکسیجن ایڈ ہوگا الکین کے ڈبل بانڈ میں تو اس میں ایک ہمیں ملیں گے کیٹلائٹک اوکسیڈیشن یہ ریاکشن ہے دوسرے جو ہمیں ملیں گے تو وہ ہے اوزونالیسز یعنی اوزون کے ساتھ جب ان کا ریاکشن ہوگا اور تیسرے کمبسشن تو فرسٹ آف آل آتے ہیں کیٹلائٹک اوکسیڈیشن کی طرف کیٹلائٹک اوکسیڈیشن کا مطلب کہ ان دہ پریزنس آف ای کیٹلیسٹ تو اگر ہم کوئی الکین لے لیں اور اس کا اوکسیڈیشن سے ریاکشن کریں ان دہ پریزنس آف سیلور ایز ای کیٹلیسٹ ایٹ 300 ڈگری سیلسیس تو ہمیں ملیں گے اپوکسائیڈز تو اس ریاکشن کو اپوکسیڈیشن بھی کہتے ہیں تو اپوکسیڈیشن یعنی اپوکسائیڈ اس میں بنیں گے آج اب اپوکسائیڈ دو کاربن ایڈجیسنٹ کاربن بانڈڈ ہوں اکسیجن کے ساتھ تو اس قسم کا کمپونڈ جو ہے وہ اپوکسائیڈ کہلاتا ہے دیز آر اپوکسائیڈز اور پھر نیکس ٹیپ میں جو اپوکسائیڈز ہیں ان کو فردر ان کی ایسیڈ ہائیڈرالیسز ہوتی ہے ایچ تری او پوزیٹیو اور اس سے بن جاتے ہیں گلائیکولز اب گلائیکولز کیا ہوتے ہیں گلائیکولز جو ہیں دیز آر ڈائی ہائیڈرک الکوہلز ڈائی ہائیڈرک الکوہلز جین میں ایڈجیسنٹ کاربن جو ہوتے ہیں دیز آر دوز ایڈجیسنٹ کاربن اور دونوں کے اوپر ایک ایک او اچ گروپ آ جائے تو اس قسم کے الکوہلز کو کہا جاتا ہے گلائیکولز تو الکین اپون ایسیڈک اوکسیڈیشن کیٹلائیٹک اوکسیڈیشن سوری اپوکسائیڈ دے جاتے ہیں اور اپوکسائیڈ کی پیر جب ایسیڈ ہائیڈرالیسز ہوتی ہے تو گلائیکولز دے جاتے ہیں یہ ہیں اوور آل تیم اس رییکشن کا تو ہم شروع کرتے ہیں سمپل رییکشن ایتین سے CH2 double bond CH2 آچھا اس کی جب ہم اپوکسیڈیشن کرتے ہیں تو will be treated with oxygen in the presence of oxygen silver is a catalyst at 300 degree celsius so we will get the corresponding اپوکسائیڈ یعنی corresponding اپوکسائیڈ یہ ہو جائے گا کہ CH2 single bond CH2 اور جو یہ اکسیجن ایٹم تھا وہ دونوں کاربن کے ساتھ bond بناتا ہوا یہاں اٹیج ہو جائے گا تو یہ جو بنا this is known is ایتائیلین اپوکسائیڈ ایتائیلین اپوکسائیڈ فردر پھر جب ہم ایتائیلین اپوکسائیڈ کی ایسیڈ ہائیڈرولیسز کرتے ہیں یہ ہوا ایتائیلین اپوکسائیڈ اور اس کا ریاکشن water کے ساتھ in the presence of an acid تو یہ ہوا water in the presence of an acid like HCl یا H2SO4 in the presence of HCl یا کوئی بھی acid ہوگا تو یہ جو اپوکسائیڈ ہے یہ convert ہو جائے گا into glycol تو اب کیسے convert ہوگا تو watch this mechanism یہاں پہ یہ bond OH کی طرف ٹوٹ جائے گا OH becomes negative and hydrogen becomes positive جبکہ یہاں پہ یہ bond oxygen کی طرف ٹوٹ جائے گا اور oxygen ہو جائے گا negative اور یہ carbon ہو جائے گا positive اب آگے جب ہم product بنائیں گے تو یہاں کا جو positive ہے اس کے negative سے ملا دیں اور یہاں کا جو negative ہے اس کے positive سے ملا دیں تو دیکھتے ہیں product ہمیں کیا مل رہا ہے تو یہاں سے CH2 single bond O ہے تو O کے ساتھ H2O والا H لگے گا تو یہ OH ہوا single bond CH2 اور وہ OH group یہاں پہ attach ہو جائے گا سو we got a 1 2 ethane diol یہ اس کا iupec name ethane diol یا ethane glycol اس کا common name ethane glycol ch2 similarly اگر ہمیں کوئی اور alquine دیا جائے تو اس میں بھی ہم یہ easily کر پائیں گے for example ہمیں دیا جاتا ہے propine that is CH3 single bond CH double bond CH2 اور اس کی ہم epoxidation کرتے ہیں تو epoxidation میں again اس کا پہلے step میں oxygen سے reaction ہو جائے گا in the presence of silver as a catalyst at 300 degree celsius تو ہمیں ملے گا propylene epoxide تو یہ ہو جائے گا CH3 single bond CH H ہو جائے گا double bond ٹوٹ کے single رہ جائے گا اور یہ ہو جائے گا CH2 اور جو oxygen ہے وہ in double bonded carbon جو تھے ان کے ساتھ اس قسم پہ اپنا bond بنا دے گا so this is now propylene epoxide تو یہ propylene epoxide پھر forward جب اس کا reaction ہوگا تو یہ ہو جائے گا CH3 CH single bond CH2 اور ایدھر attach that oxygen اور اس کی پھر جب ہم acid hydrolysis کرتے ہیں تو acid hydrolysis میں H OH اور وہیں آگے موجودگی میں یہاں پہ لگ دیں کہ this is hydrogenine from any acid جو ہم use کر رہے ہیں اور again یہاں پہ you will see کہ یہ OH کی طرف ٹوٹ جائے گا bond اور یہ oxygen کی طرف ٹوٹ جائے گا ادھر بھی ٹوٹ سکتے ہو no problem ٹھیک یہاں پر بھی ٹوٹ سکتے ہو تو یہاں اس سائٹ سے ٹوٹے گا وہی بنے گا تو اب positive negative ملا دو یعنی simple بات اس arrow کا جو head ہے وہ اس arrow کے tail کی طرف لگا دو اور یہ arrow کا tail ہے اس کے head کے ساتھ لگا دو so automatically you will get the corresponding product so that is CH3 ہو جائے گا CH single bond OH ہو جائے گا اور یہاں پہ CH2 and OH group جو آیا ہے from the water تو یہ اب بنا propylene glycol propylene glycol یا 1 2 propane diol یہاں سے numbering شروع کروگے تو یہ ہو جائے گا 1 2 and 3 تو یہ ہو جائے 1 2 propane diol 1 2 propane diol so this was about the catalytic oxidation of alkenes ya epoxidation of alkenes 1 1 2 1 1 1